اسلام علیکم ویرو کی آل چال ہے ویرو بندی سنگھ بلونت سنگھ نے انتیس سال بعد آکے قوم دے نال جو کش او دے نا واپ رہا جڑی انہیں حاک دی جانگل لڑی تے جڑیاں قوم دے ویچ خامیاں میں ہیں جی دی وجہ تو آج شنگر سے جڑا ہوئے وہ تھنڈا پیار ہے قوم کمزور ہو رہی ہے ویرو اس دے اوپر انہیں کش گلبات کیتی ہے اج اسی انہوں نے لائیو انٹریو سنا گی تو اس دے باہر جانا گی کہ انہوں نے کی وجہ رہا ہے سوچال کے ویڈیو دینے دے اس دے باہر جانے سکھاندے قادلہ نو گرفتان ماں کرن دا فیصلہ کیتا ہمیت کے کیتا ہونہا حکمرانہ نے پیدا پیدا ہوئے سی اس تارتی پردی ساڑھے بھر جسی میں اسی وہ بھر جزا کرنے کوشش کیتی ہے گروہ صاحبان نے کہنا اسی کوشش نہیں کیتا جو بھی کیتا جو بھی کرایا وہ گروہ صاحبان نے آپ کرایا ساڑھے سرطی ہاتھ رکھیا اسی یہ سب دلاور سنگھ جائے سنگھ بڑا شید ہو گئے جو بیری گرفتاری ہو گئی میں عدالت دے بچا کے کوشش نہیں کہا میں سوچ دے دو اکھر بولے جا صاحب نے کہا صاحب�를 کردے ہیں تو میں نے اسے اچھے ضرورگان کیگا جائے دید سوچ سمجھ کے نہیں سی بیٹھا میں گیا ناتا میں پہلی واریس دونیاں دیایاں میں آخری بار آیاں یہ سلسلہ چاندہ رہے گا بارہ سالہ بعد عدالت نے فیصلہ سنایا کہ تنوں مہت دی سیا میں اسے سمیں عدالت بچے بیٹھے نے لکھ کے دیتا کہ جا صاحب تو اللہ فیصلہ میں نو منظور ہے اسی اپنی اگلی تار میں شروع کرو میں اس دے خلاب کوئی اپیر نہیں کرنا چاہتا دوستو بعد بھی آئی گھوٹ نے بیرو ساجہ نو کنبھرم کیتا پھر میرے ڈیتھ برنٹ جاری ہوئے موڈی ساجہ دے جو سماسی گا ہوں سمیں مارسے دو ہیار بارہ دے بیچ سارے خارسہ پانچ نے کیسری چندے اللہرہ کے کو سوزانیتہ روک دیکھتا بار ساڑھے ہلاکتا دے بچکل پر کنی آیا اسی دا چندے چلا کے اپنے کرام جارہ بڑے ساڑھی فانسی چکی دے کوئی ہلاکتنی بدلے آج بھی ٹھارہ سالہ تو میں فانسی چکی دے بیٹھا اپنے فیصلے دے انتزار کر رہا ہاں آج سے ساڑھی سانسطہ مہ کمزور ہن جانے سرکس کر کے وہ اس طرح کار داؤن میں ہیمت پہ رہی ہے کیونکہ ہسی اپنی لطا اپنیا سیکھٹن ہوں ہر بلتیا رہنے دنیا ساڑھی سانسطہ مہ مجبور دھون گیاں وہ ساڑھی قومی ہتھ ساڑھی قومی ہتھ وہ میں انہیں ہی سرکھیت رہنگے میں تو میں نے کہہ رہے ہیں میں تو چھوٹ بھو تو ساتھ میں کہاں میں جو کیتا میں انہیں سب کار کرتا وہ کہتے نہیں تو سب دا انہوں نہیں ماندہ میں کہتے سب دا انہوں نہ کی ہوندہ کہ دے بدیل کار کہ عدالت بچ پیس لڑ کہ یہ کہہ کہ میں دردوشا کہ میں کہتے ہیں تو سب دا انہوں چوڑتے تو کھے دی پوشت بنائی نہیں کر رہے ہیں میرے گروہ نے تو مندھے سکھایا کہ سجدے مارکتے چلنا سجدہ دو ہی اکھر نے میں جو کیتا میں صدیقار کر لیا تو سی اپنا فیسرہ سنا دو فیسرہ تو آڑی ہاتھ بچ ہے پر وہ میں نے اٹھارہ سالہ دو فانسی چکی بچے 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 انتزار کروا رہے ہیں میرے سیدک مارک رہے ہیں ستگر کرپا خرم انہوں نے پتا نہیں ہے کہ دو گروہ سے ہوا نا دا جتی ہے شیباد ہوئے جو سے پھر کوئی کیسے انتزار دیں کوئی بڑی مانتا نہیں دیتا ہے کہ اس بیڑنوں سرک وہی محسوس کر سکتا جنہوں نے وہ درد سہینے میرا دی میرے پر آدھا جڑا جانو میں ستار پیتے ہویا بچے نہ لگیا جڑا میں نو جس نے میرے پر آدھا دیتا کہ میں ایتھو چل کے قومی شنوار سے دے میں اپنی اُس ست مہن کے چلے آگیا جتھے میرا دیوسرا جانو ہویا قومی شہیر پائی ہرپندر سینگ گوڑ دی دے ایتھو شیر باد مڑیا گروہ سہودہ میں نو سپر لے گیا شہیر تے ماتا پتا نے میں نو اپنا بچا بنایا ایتھو شہیر دی پین بی بی کامل دی بکاور کرو جاندے سی گے اسی اٹھے محسوس کر دے سی اس سارے قومی درد نو اس پروار دے درد دے بچوں جدو میں نو یاد ہے جدو میں دے قومی شہیر پائی دلاور سینگ گو اس مشن دے باستے میں نو بیری پہنڈے بسی آج کہہ کے دوریا کے بیر جی اپنا فیصلہ سپریم پورٹ دے بچوں دیکھے ہو کمران اپنا فیصلہ پہلے ہی نہیں کر رہے دی سال ہوگے کوئی ایسا نہ بول دے کیوں نے وہ بہانڈہ مڈجے میں انہوں نے بازہ کرکنے میں سچی بول دا میں کچھ ایسا ہمیں کہندہ اسی اوش کارتی تو جدو اسی چلے انہوں وہ وہ شہیر میرے دماغ اج بھی کام دا جدو میں دے دلاور سینگا ممی ڈیڈی تو شہیر باد لے کے انہوں کو کارکو باگ ساڑھے قابل اس طرح چلے جو میں پہت تیجی راڑ اپنے منجل باگ نو باد ریا ہوئے ایسی پر ماتمہ دی کرپا ہوئی دو گرو سہ باندہ اشیر با سڑھے نار سی سانو کسے کام دے بچ کوئی رکاب پر نہیں آئی سڑھا مشن سبل ہویا قومی شہید پائید راور سینگھ جیسے بڑا اپنی شہید شہدت دے کے قومی شہید موسیقی 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 ایسی تارتی پرتی ساڑھے بھر جزا کرتی گروشش کیتی گروش شاہبان نے کہنا اسی کشنی کیتا جو بھی کیتا جو بھی کرایا وہ گروش شاہبان میں آپ کرایا ساڑھے سیرتی ہاتھ رکھیا اسی اس کومیش گستے بیچے شامل ہوئی ہوگی خلاور سنگھ جیسے گوڑا شیہد ہوگئے تیری گرفتاری ہوگئی مہت دادت دے بچا کے پیشنی کیا کہ میں سچ دے دو اکھر بولے جائے صاحب نے کیا کہ سمجھ میں سکا اللہ ہی بہتیا خان جی کہ تنوں پتا ساڑھے کئی جلسہ کردہ رہا ہماراں سال کر دیا لیا میں دو وقت ساچ دے بول کے بھی بارہ سال انتیار کر رہا رہا فیصلے دا سویشن پوٹ دے پیس لے دا انتیار بارہ سال کردہ رہا میں نے جا صاحب ایک جا صاحب کہنے دے ملوان سنگھ میں نے پتا تو سچ بول رہاں ترنو پتا ترنو سچ دی قیمت چکانی پہے گی میں کہا جا صاحب میں نے پتا قدرتی میں کوئی سوچ سمجھ کے نہیں سی بٹھا میں کہا نا تم میں پہلی گاری اس دنیا تھی آیاں ہاں آخری بار آیاں اے سلسلہ چالدہ رہے گا بارہ سالہ بعد عدالت نے فیصلہ سنایا کہ تنو مہتی سیا میں اسے سمیں عدالت بچ بیٹھے نے لکھ کے دیتا کہ جا صاحب تو اٹھا فیصلہ میں نو منجور ہے اسی اپنی اگلی کاروائی شروع کرو میں اسے دے خلاف کوئی اپیر نہیں کرنا چمدہ اس کی ہے ہنچ زیادہ جا صاحب خرم کی طاقل کی طاقل کو رہے کہ موتی سیدہ جو سمیسیگا مارچ 2012 سارے کھالسہ پند 갈ام چنڈے لہرہا کے اٹھا سزیادہ روک لیتا پر ستھے اس لاکتوں دنے کوئی پرک نہیں آیا چنڈے چلا کے اپنے کرم یا بڑے ساڑھی فانسی چکی یہ کوئی حضات نہیں بدلے آج بھی ٹھارا سالہ تو میں فانسی چکی بیچ بیٹھا اپنے فیصلے دا انتظار کر رہا ہوں یہ بیر صاحبی وہ مد کے کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں ہے یہ بیر صاحبی جو ہو رہی ہے مد کے ہو رہی ہے میں خالصہ پانے ساری ایک ششیتیں ایتھی آنیا ہنیا نے میں آج کہنا چانا کہ آج جو ساڑھی سانسطہ ماں کمجور ہو جانے صرف اس کر کے وہ اس طرح کارن داؤن کی حمد پہ رہی ہے کیونکہ ہسی اپنی لطا اپنی جنڈوں پر بہتیار رہنیا جنیا ساڑھی سانسطہ ماں مجبورد ہون گیا وہ ساڑھے قومی حد ساڑھے قومی حد اوہم میں اوہم نے ہی سرکھیت رہنگے آج شرومنی کمیٹی شرومنی کمیٹی جو پردان ساہب نے یہ ساڑھے بڑھے پرائیسا بھی رہنے یہ آج سارا یہ ساری ساری پیار بھائی جیتے میری پیار تیس سالوں تو لڑدی لڑدیا جو بھی پڑکڑا ہے اس کر کے شاملے ہو سکی تودہ سریروں مزاج دنی زندہ جو دوست بکیل کرنے باستے سپریم پوٹ دے بچ گئی آ سپریم پوٹ بھی بے بس نظر آ رہی ہے ساڑے نار جو بھی ہو رہیا دوشمن دے ہاتھ ساڑے گڑھا میں تا تاب انچے نے اسی کلوں جاگوں گے میں کسی زندہ نا نہیں لیندہ میں سارے نو کہنا خالصہ پانتھ ایک موٹ ہو بے اپنی شکتی نو کٹھی کرو وہ شرومنی کمیٹی ساڑی او سنستا جے اے نا ہندی تا جیسی میں اجید اتھے نا ہندا جیس رومنی کمیٹی نا ہندی تا اسی اسی تا جدو میں خور کل سانجی کرنا چاہنا جدو اسی یہ کام کر لگے میں نے ایک ساڑے جمعبار بندے نے کہا کہ پاہ ساو جدو کسی یہ کام کرتا نا ہسی تھوڑنو سونے چاندی نا توز دیاں گے میں وہ دو ہی کہاں دیکھنا ہے پاہ ساو اسی اے کوئی اسکار کے نہیں کر رہے کس دستان سونے چاندی نا چول لوگے وہ جیڑا اپنے نال بند کے جنے اپنے ختم کرنا اپنے ختم کرنے اپنے ختم کرنے اپنے تارتی بند اپنے ختم کرنے اپنے ختم کرنے اسکار کیسی یہ کام دے چاہل ہوئے ہیں موسیقی 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 کار دے اندر بے کے چکی دے اندر بے کے اپنی پانسی دی آج بھی انتظار کر رہے ہیں تو میسج ویرو انہوں نے اے ہی ہے کہ ایک جوٹ ہون دی ضرورت ہے ایک جوٹ ہو گئے تو پھر ہی کوئی تاڑ دے اتے کسے تراندہ بھی کارن نہیں ہوئے گا کسے تراندہ بھی زیادتی نہیں ہوئے گی تو پھر ہی جڑی سکھیا ہو مضبوط ہوئے گی ویرو تانو کس طرح لگانو دا پیغام اگر تانو ویڈیو چنگی لگی ہے تو ویرو ویڈیو نو لائک شیئر تو پوری دیکھو تاکہ جڑے لوگانو اے ویڈیو نہیں دیکھ سکے انہ تک بھی پہنچ سکے ویرو اپنا ڈیر سارا کیا رکھنا دوامیں یاد رکھنا اللہ حافظ